موسیقی 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 بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو یہ تمام وہ ادھیکاری جو بھارتی ہے وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے بھی دھانمندچی کی آگوانی میں موجود رہے اور یہ تصویریں جو پرم پراغت طریقے سے زاہر سی بات ہے کہ یہ رشیہ کی کلچر کو بھی پردشت کرتی ہیں ان کے اس جو سیناؤں کی جو تمام چیزیں ہیں اس کو بھی پردشت کرتی ہیں اور کس طریقے سے دھانمندچی کو وہاں پہ سرد ہواوں کے پیش میں گرمہت بھری دوشتی کا بیگام دیتے ہیں وہاں کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیناؤں کی ٹکڑیاں ہیں انہوں نے کو سمباد نہیں آگا تو جاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں پر ہم وستار سے بات کریں کہ آخر کیا کیا تمام ایسے چیزیں ہیں جن کو لے کے بہت کچھ امیدیں بنی ہوئی ہیں آنے والے سمیں کے لحاظ سے تمام جو بات ہونی ہیں جن سیکٹرز پر بسرے شروع سے بات ہوئی ہیں تو وہ کون جیسی چیزیں ہیں اس پر اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم اپنے خاص مہمانوں سے اس مددے پر چرچہ کریں گے کہ آخر وہ وشہ کیا ہیں جن پر ہم کل بڑے طور پر کچھ ہیڈلائنز بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے اس ریپورٹ کو دیکھیں دلی کے پالا منتر آسٹی ہوای اڈے سے پردھان منتری ناریندر موڈی نے جب روس کے لئے اڑان بھری تو ان کا مقصد بھارت اور روس کی دشکوں پرانی پرگاڑ دوستی اور سامرک ساجہ داری کو نئی اچائیوں پر لی جانے کا تھا روس کے راشت پتے بلادمر پودین کے ساتھ گروہار کو ہونے والی وارشپ شکھر وارتہ کے پرناموں کو لے کر بھی پردھان منتری بہت آشاوان ہے پی ایم نے موسکو روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ سرکار گٹھت کرنے کے بعد یہ ان کی پہلی دو پکشی روس یاترہ ہے اور وہ یاترہ کے پرناموں کے پردی بہت آشاوانی ہے پی ایم نے کہا میری یاترہ سے بھارت اور روس کے بیچ آردھک، اوڑجا اور سرکشا کشیتروں میں سہیوگ اور گہرا ہوگا پردھان منتری نے روس کو دنیا میں بھارت کے سب سے مولیوان مطر دیشوں میں سے ایک بتاتے ہوئے امید جتائی ہے کہ یاترہ سے پہلے ہی موجود مجبوط سمبندھوں کو آگے لے جانے میں بھی مدد ملے گی پی ایم نے کہا میں بھارت کے مطریانی فرینڈ آف انڈیا کاریکرم میں بھی شرکت کروں گا مجھے پورا وشواس ہے کہ دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ کے پہلے کے مجبوط رشتوں کو میری یہ یاترہ کافی حد تک آگے لے جائے گی دونوں دیشوں کے بیچ ورش دوہجار کے بعد موسکو اور نئی دلی میں بھاری بھاری سے کچھ ستر پر شکھر وارتائیں ہو رہی ہیں روس اور بھارت سنیت روپ سے 200,260 ہیلیکاپٹر کا نرمار کریں گے اسے رکشا کے کشیتر میں پردھان منتری نرند مودی کے میکن انڈیا کے تحت بڑا قدم مانا جا رہا ہے پچھلے ڈیسمبر میں جو باتچیت ہوئی تھی ہمارے پردھان منتری اور پریزیڈنٹ پوتین کے بیچ اس پر یہ تیہ ہوا تھا کہ ایک پروجیکٹ جو ڈیفنس کا پروجیکٹ ہوگا انڈسٹریل پروجیکٹ ہوگا اور میکن انڈیا کے تحت ہوگا K226 ہیلیکاپٹر کا جوائنٹ مینیفیکچر کا یاترہ کے دوران بھارت اور روز کے بیچ رننیتک سنبندوں میں وستار ہونے والا ہے وشیس روپ سے پرمان اورجہ، ہائیڈروکاربن، رکشا اور ویاپار کے کشیتر میں برہسپتوار کو آرتا کے بعد دونوں پکش پرمان اورجہ اور رکشا سمیت ویبھن اکشیتروں میں کئی سمجھو تو پر ہستاکش کر سکتے ہیں پی ایم کے دورے میں آرتک سنبندوں میں وستار ایک بڑی پراتمکتہ ہوگی کیونکہ دونوں دیشوں کا وارشیت دیپکشی ورہ پار اگلے دس سالوں میں دس ارب ڈالر سے بڑھ کر تیس ارب ڈالر تک لے جانے کا لکش رکھا گیا ہے دونوں نے تا برہسپتوار کو کریملین میں بھارتی اوام روسی مکھے کاریکاری ادھکاریوں کے ایک سمجھو کے ساتھ سمجھو کے ساتھ سمجھو کریں گے پردان منطری روس یاترہ کے دوران فرنس اف انڈیا کی ایک سبھا کو بھی سمجھو کریں گے روس دیروں کو پی ایم کتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کا اندازہ روسی سماچار ایجنسی اتار تاس کو دیئے انٹرویو سے لگایا جا سکتا ہے اس میں پردان منطری نے موجودہ وشو ویوستہ میں روس کی اہم بھومی کا کی تاریخ کی ہے پی ایم نے کہا بھارت اور روس بہت رویے دنیا کے دو چہرے ہیں ہم نہ کیول دپکشی اہتوں کے خاطر بلکہ شانت ستھرتا اور ٹکاؤو وشو ویوستہ سنشت کرنے کے خاطر روس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ روس آگے بھی دنیا میں ایک مہتبور بھومی کا نبھاتا رہے گا روس کی شکتی دنیا میں شانتی اور سمردی کا کارن بنے گی بھارت اور روس کے لوگوں کے بیچ اٹوٹ رشتے بنے رہیں گے کل ملا کر روس کے ساتھ بھارت کے بہت پرانے خاص رشتے ہیں اور انہی رشتوں کی مضبوطی کے لیے پی ایم کی یادرہ ہو رہی ہے موسکو سیرون شرما اور منجید تھاکر کے ساتھ بیرو رپورٹ ٹی ڈی نیوز تو کہہ سکتے ہیں کہ پردان منطری نائندر موڈی کی جو دو دن کی یادرہ ہی اپنے آپ میں کافی پہت پونھ ہے کیونکہ بہت کچھ چیزوں پر آپ ایک شاہ ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والا کل کئی بڑی ہیڈ لائن لے کر آئے گا ہمارے ساتھ دو خاص ممار لگاتار بنے ہیں اشوک سجنہار صاحب آلوک بنسل جی سجنہار صاحب آپ کو لگتا کیونکہ خود آپ رسشیہ میں رہ چکے ہیں اور آپ نے ایک بیسٹر کے دور پر سیوائیں دی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب جو یہ سولمی دور کی بیٹھا کھونے جاری کل سے اس میں کیا کچھ ہم نیا امید کر سکتے ہیں کیا کل کی ہیڈ لائنز ہو سکتے ہیں کل کی ہیڈ لائنز جیسے میں دیکھتا ہوں رشتے تو جیسے بتایا گیا ہے جو بہت اچھے رہے ہیں پرنتو یہ دیکھا گیا ہے جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جب سے موڈی جی کا سرکار آئی ہے تب سے ہمارے رشتے جو اور دیشوں کے ساتھ اور اس سے تھوڑا سا پہلے بھی اگر دیکھا جائے اور دیشوں کے ساتھ ہمارے رشتے کافی آگے بڑھ گئے ہیں پرنتو روس کے ساتھ جو جتنی آگے تیز رفتار سے بڑھنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں بڑھ پائے ہیں اس کی بھرپائی ہوگی کل تو اس میں اب یہ ہے جو یہ والی جو یاترہ ہے پردان منتری جی کی یہ یاترہ سے اس سے امید کی جاتی ہے جو ہمارے رشتوں کو ایک اور نئے آیام تک پہنچائے گی اور جہاں تک ہیڈ لائنز کا ہے تو جیسے کہا گیا پرمانو اورجا نیوکلی انرجی کے بارے میں وہ تو ہمارا بہت اچھے ان کے ساتھ سہیوگ رہا ہے تعلقات رہے ہیں پرنتو جب پچھلے سال راجپتی پوتین یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا جو روس قریب 20 نیوکلی ریاکٹر پار پلانٹ دے سکتا ہے پرنتو پھر جو سمجھوتے میں جو لکھا گیا تھا وہ کہا گیا تھا جو بارہ بارہ پہ بنی تھی اگلے 20 سال میں 2035 تک 20 سال میں قریب بارہ تو میں یہ ویچار کرتا ہوں جو کل اس کے اوپر ایک بڑی ہیڈ لائنز ہو سکتی ہے کل نہیں پرسو کیونکہ جو افیشل میٹنگ وغیرہ ہے وہ تو کل ہونی ہے تو اسی لئے جو بھی سمجھوتے پر دسکت ہوں گے دکشر ہوں گے وہ تو کل ہوں گے دوسری چیز ہے ڈیفنس کے اوپر رکشہ کے اوپر مینیفیکشن کے اوپر اور اس میں شاید یہ بھی کہا گیا ہے جو پہلے روس سول سپلائر آف ڈیفنس ایکوپنٹ ہوا کرتا تھا بھارت کے لئے پرنتو پچھلے کچھ سالوں میں جیسے امریکہ ہوا فرانس ہوا اسرائیل ہوا ان کے پاس بھی بہت سارے ہمارے آرڈرز جاتے رہے ہیں یہاں تک کی جو پچھلے دس سال میں قریب امریکہ کے پاس دس بلین ڈالر کے آرڈر چلے گئے ہیں اور پچھلے سال پہلی مرتبہ امریکہ سب سے زیادہ جس کو آرڈر دیے گئے ہیں وہ اُبھر کر آیا ہے دیش بن کے آیا ہے تو اسی لئے روس کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وہ تھا پرنتو ابھی کافی ایسے ڈیفینس کے پروجیکٹس ہیں جس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے جس کے بارے میں سمجھاتے ہو سکتے ہیں جیسے یہ اس فور ہنڈرڈ مسائل سسٹم کا ہے بلیسٹک مسائل سسٹم کا ہے تمام چیزیں اس پر بستار سے بات کریں گے علوک ونسل جی آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ کا درجہ ایک طریقے سامنشہ سے دیا جاتا رہا اس میں کوئی دور آئینے کی بھارت اور روس کے سببندوں کے لے کے یہ بات کہنا اپنے آپ میں اتشیوکتی نہیں ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کی وقت کی کسوٹی پہ کسی ہو گئی ہوئی دوستی دو دیشوں کی اس کو ایک نئے آیام پہ پہنچانے میں پردھان منتری نانیندر بودی کیا بھومی کانی بھا سکتا ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ روس اور اس سے پہلے سوویت سنگھ اور بھارت کے بیچ میں جو دوستی رہی ہے وہ بہو آیامی رہی ہے اور بہت ہی پاپولر رہی ہے اگر آپ پاپولر پرسیپشن میں جائیں جنتا سے اگر آپ پوچھیں تو جنتا میں جس طریقے کی گوڈویل روس کے پرتی ہے وہ ان راشتروں کے پتی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ بھارتی جنمانس آج بھی سوویت سنگھ اور اس کے بعد روس کی جو بھومکہ رہی ہے بھارت کے سمرتن میں اکھتر کی لڑائی میں یا اس کے بعد اس کو یاد کرتا ہے اور رکشہ شیطر وششکر اس سنبندوں کی جو ہے دھری رہا ہے جو بھارت اور روس کے بیچ میں سنبند رہے ہیں اس کی دھری رکشہ شیطر رہا ہے اور پچھلے کئی دشکوں سے روس جو ہے سب سے بڑا نریاتک رہا ہے رکشہ اتباد کو کا بھارت کو لیکن پچھلے ایک سال سے یہ درجہ جو ہے روس کھو چکا تھا سنیوکت راج امریکہ جو ہے پچھلے ایک سال میں سب سے بڑا نریاتک بنا بھارت کو رکشہ اتباد کو کا تو اس کے بعد کچھ چنتائیں ویکت ہونے لگیں یہ ایسا لگا کہ بھارت روس سنبند جو ہے تھوڑا نیچے جا رہے ہیں اور اس بیچ روس نے پاکستان کو کچھ اٹیک ہیلیکاپٹر دینے کی بات کی تو اس کے بعد کچھ چنتائیں درشائی گئیں تو اس کے بعد اب جو پردان منطری کا جو یہ دورہ ہے موسکو کا یہ میرے خیال سے ان ساری شنکاؤں کو دور کر دے گا اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ پردان منطری موڈی کا جو سب سے پیٹ پروجیکٹ رہا ہے میک ان انڈیا جس کے انترگت وہ رکشہ شیطر کو دھری بنا کر بھارت کے اندر تقنیق لانا چاہتے ہیں اور بھارت کے اندر ویدیشی کمپنیوں کو نمنطرن دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھارت میں آ کر بنائیں کیونکہ بھارت جو ہے دنیا کا سب سے بڑا آیات تک رہا ہے رکشہ سامگری کا تو اس فیکٹ کو لیوریج کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کی بڑی بڑی رکشہ شیطر کی کمپنیاں ہیں وہ بھارت میں آئیں اور یہاں پہ نرمان کریں تو اس شیطر میں ایسا لگتا ہے کہ اس دورے کے دوران دو بڑی ڈیلز ہونے کی سمبھاونا ہے ایک تو جو کامو ہیلیکاپٹر ہے 226 ٹینگو اس کے اوپر ایسا آشہ ہے کہ اس پہ سہمتی بن جائے گی اور وہ ہیلیکاپٹر کا نرمان بھارت میں ہونے لگے گا کریب 200 سے 400 ہیلیکاپٹر بننے کی آشہ کی جاتی ہے اس کے بعد 5th generation fighter aircraft کے بارے میں بات چل رہی ہے مسائل کے بارے میں ابھی ایمبیزڈر سجنہار صاحب نے کہا ہی ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا آیاتک ہے یہ کسی بھی ویدیشی کمپنی کے لئے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ اس طریقے کی نرمان ویوستہ سیٹ اپ کرے اور اس کے بعد جو ایکانومی آف سکیل جب اچیو ہو جائے تو بھارت ان رکشہ چیزوں پروڈکٹس کا نریاتک بن سکتا ہے کیونکہ دنیا کے کئی راشت جو ہیں اس طریقے کے پروڈکٹس چاہتے ہیں اور پہلے بھی برموز جو مسائل ہے وہ بھارت اور روس کے بیچ ایک سفل سہیوگ کا ایک ادھارن رہا ہے آپ نے بہت سے باہت پور چیزوں کا ذکر کیا سجنہار صاحب کو لگتا ہے کہ جس پرکار کی ضرورتوں کی بات کی جاری بھارت کی رکشہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے روس کیا رول ادا کر سکتا لیکن اس میں بھارت کس پرکار سے اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے میکن انڈیا کے مات اس کی زمین بھی تیار کیونکہ اگر ہم ڈیفینز میں اپ ڈی آئی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لگ بگ فورٹی نائن پرسنٹ تو اس میں چھوٹ ہی لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ سوف ایزی تک کی بھی بات کی جاری ہے آپ کو لگتا کہ اس پرکار کی زمین تیار کرنا میکن انڈیا جیسے پروگرام کو چلانا جوائنٹ پروڈکشن کے لیے جو بات علوگ جی کہہ رہے ہیں جوائنٹ پروڈکشن کے لیے زمین تیار کرنا یہ اپنے آپ میں ایک ملٹپل ایک طریقے سے بوسٹ اپ ہوگا بھارت کے اکنومی کے لیے بھی آپ سی سنبندوں کے لیے آسے بھی جی بالکل دیکھیں ایسا ہے جو اور بھی بہت سارے جو دیش ہیں امریکہ ہے فرانس ہے ان سب نے بھی کہا ہے جو ہم ٹیکنالوجی دیں گے ہم پروگریسیو انڈیجنائزیشن کریں گے جو بڑا اتری یہاں پر کریں گے مینیفیکچر یہاں پر ہو سپیر پارٹس وغیرہ یہاں پر ہو پر میرے بیچار سے جو سب سے پہل کی جا رہی ہے وہ روس کے ساتھ کی جا رہی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے پروڈیکٹ ایڈنٹیفائی کر لیے گئے ہیں جیسے ابھی علوک بنصل صاحب نے کہا یہ کاموو ٹو ٹوئنٹی سیکس ٹینگو ہیلیکاپٹرز کا دو سو بنائیں گے اور قریب ایک سو چالیس وہاں سے بن کر آئیں گے ساٹھ یہاں پر بنیں گے پروگریسیو لی انڈیجنائز ہوگا وہاں پر برموز تو پہلے ہو چکا ہے تینائنٹی ٹینک کے بارے میں بھی بات کی جاری تینائنٹی کے بارے میں ہو رہا ہے بہت سارے اور سپیرز کے بارے میں ہو رہا ہے کیونکہ بات ایسی ہے جیسے ابھی کہا گیا ہے جو بھارت سب سے بڑا آیاتک ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے جو ہمارے ڈیفینس ایکسپینڈیچر سب سے زیادہ ایسی بات نہیں ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ڈومیسٹک مینفیکچر کم ہے اسی لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو بڑھانے کا ایک طریقے سے اس کو بڑھانا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر انویسمنٹ ہوگا یہاں پر جابز کریئٹ ہوں گی تکنالوجی بھی ہے تکنالوجیکل اپگریڈیشن ہوگا تو سب چیزیں ہوں گی اور وہی وہ میکن انڈیا میں ہونے کی امید ہے آشا کی جا رہی ہے تو اس لیے یہ والے جو بھی ہیں چاہے وہ مسائلز کا ہے ایس فور ہنڈرڈ ریمف مسائلز کا ہے یا ہیلیکاپٹرز اور ایم آئی سیونٹین کا ہے اور بھی جو ایسے کیس میں بات کی جا رہی ہے میکن انڈیا بھی ہے ٹکنالوجی بھی ہے جابز بھی ہے آج کل دیکھیں سکل انڈیا اور پروائیڈنگ جابز یہ والا سب سے زیادہ بڑی چنوٹی ہے سرکار کے سامنے اور جتنا ہم امپورٹ کرتے ہیں آیات کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا فورن ایکسچینج بھی باہر جاتا ہے تو اگر ہم ڈومیسٹیکل ہی منفیکچر کرنے لگیں گے تو ان سب کے علاوہ فورن ایکسچینج کا بھی ہم اس کو ایک طریقے سے کم کر پائیں گے آف لوک کو کم کر پائیں گے آلوکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طریقے سے برہد سوچ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کہ جب آپ اس پرکار کا کارکرم میں کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ ایک محض ست ہی بات ہے ایک رکشہ سائیو کی بات نہیں بلکہ اس سے آگے کی بات کیونکہ پردھان منتری نے اس بات کو کہا کہ ہمارے جو یہ سمبند ہیں دونوں دیشوں کے وہ محض بائے اور سیلر تک سیمیت نہیں بلکہ یہ اس سے کئی آگے جا کے ایک طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک طریقے سے اس سوچ کے ساتھ جب آگے بڑھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت میں نہ صرف آرتھک روپ سے ترقی ہوگی بلکہ جو ایک شمتہ چاہیے رکشہ کے شیط میں وہ بھی وقصت ہوگی جوب کرییشن بھی ہوگا تمام انہیں چیزیں بھی بلکہ اس میں کوئی شکی بات نہیں جیسے میں نے کہا کہ بھارتی جنمانس جو ہے روس کو ایک بہت میتری پونڈ راشت کے روپ میں دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اکھتر کے دوران اکھتر کی لڑائی کے دوران سوویت سنگھ نے تین بار ویٹو کیا اس کے بعد کشمیر میں روس نے ہمیشہ ہی بھارت کا سمرتن کیا تو ایک رنانیتک مطرتہ تو تھی اب جہاں رکشہ کا سوال ہے کیونکہ جب سے پردان منتری موڈی آئے ہیں جو ادیش یہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر نرمال کو پروتصاہن دینا جس سے کی روجگار اتپادن ہو لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے اور اس درشتی میں جس چیز کو دھری بنانے کی انہوں نے کوشش کی وہ رکشہ شیطر تھا کیونکہ رکشہ شیطر میں بگ ٹکٹ انویسٹمنٹس ہوتے ہیں اور بھارت دنیا کا سب سے بڑا آیات تک تھا تو ابھی تک پششمی دیشوں میں جتنی یاترائیں ہوئیں کئی بار اس طریقے کی باتیں آئیں پر ابھی کسی چیز کا ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا پر روس کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اب اس یاترہ کے دوران کم سے کم ایک یا دو ایسی پروجیکٹس پہ دستخط ہو جائیں گے جن پہ ہم دیکھیں گے کہ میک ان انڈیا کا کارے شروع ہو جائے گا جیسے کہ کامو ہیلیکاپٹر کی بات کی ہو سکتا ہے ایف جی ایف فیف جنریشن فائٹر ائرکرافٹ پہ ہو مسائل پہ ہو اور ٹی نائنٹی ٹینکس کی بات ہے اور جہاں تک سوال یدھ پوتو کا ہے بھارت اور روس میں تو کافی سمیہ سے کولیبریشن چل رہا ہے آئین ایس وکرمہ دیت وہ سب وہیں کی دینی ہے گوروہ شوک کے طور پر ظاہر سی بات ہے اپنے بات کا ذکر کیا ایک اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں سجنہا صاحب کو لگتا ہے کہ جب سیویل نیکلئر انرجی کو لے کے جب بات آگے بڑھی تھی اور ایک وہ دور تھا کہ جب پوکھران کے دور سے پرتوندوں کو تمام چیزیں جھیل رہے تھے تو اس وقت روس پہلا ایسا ملک کے طور پر تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا کم سے کم یہی وہ تمام ایسی باتیں ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کرتی ہیں کہ آخر دوستی کی گہرائی کتنی ہے کم سے کم اس مورچے پہ جو آج ہم جہاں آکے دونوں دیش کھڑے ہیں اس کی گہرائی بہت پیچھے سے وہ ساری چیز ہے کیونکہ جب کوئی ساتھ نہیں دی رہا تب روس نے دیا تھا جب بلکل یہی پردان منطری جی نے کہا جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جب جس جس مقام پر ہم آئے جب اور دیشوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو یہ روس نے ہی آ کر ہمارا ہاتھ تھاما ہے اور یہی چیز ہے جو ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اور جو بیس ہے ہمارے تعلقات کا ہمارے رشتوں کا وہ بہت مضبوط ہے تو اسی لیے 1998 میں جب ہمارا پوکرن 2 نیوکلئر ایکسپلوزن ہوا تھا تو اور سب دیشوں نے آپ دیکھیا اور دوشوں کے ساتھ ہمارے یہ سمجھوتے سیویل نیوکلئر کو آپریشن ڈیلز اب ہو رہی ہیں اب جپان کے پردھان منتری آئے تھے ان کے ساتھ سب سے آخر میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے پرانتو اور دیشوں کے ساتھ اس کے پہلے ہوئی آسٹریلیا کے ساتھ پچھلے سال ہوئی اگست میں اور دیشوں کے ساتھ کانیڈا کے ساتھ بھی ہوئی ہے کانیڈا کے ساتھ ہوئی کزاکستان کے ساتھ ہوئی ممولیہ کے ساتھ سبھی کے ساتھ ہوئی فرانس کے ساتھ ہوئی وغیرہ وغیرہ پرانتو روس نے ہمارے ویرود کوئی یہ سانکشن وغیرہ لگانے سے انکار کر دیا تھا تو اب اس کے بعد بھی دیکھا جائے دوہزار گیارہ میں فکوشیما کا جو ہوا تھا حادثہ ہوا تھا جاپان میں تو اس کے بعد بھی بہت دیشوں میں یہ ہو گیا تھا جو پرمانو ارجا پر اتنا ہم زیادہ دھیان نہیں دیں گے اتنا زیادہ اس کو ایکٹیولی انتھوزیاسٹیکلی ہم پرسیو نہیں کریں گے پرنتو بھارت کر رہا ہے اور اب ہمارا کڑن کلام دوہزار تیرہ میں شروعات ہوئی دوہزار چودہ میں کرٹیکل ہو گیا پہلا جو اس کا فیز تھا اب یہ روس کا بنایا ہوا ہے اب سیکنڈ اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے اور ایسی امید کی جا رہی ہے جو اب تمیل نادو میں ہمارے کیونکہ اب ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے جو نیوکلئر انرجی ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے جو اگر ہم بہت جگہ پر ایک ایک نیوکلئر پارک پلانٹ کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اکنومکلی مہنگا بھی پڑتا ہے اور اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے لئے آپ کو الگ الگ انفرسٹرکچر بنانا پڑتا ہے تو کاسٹنگ کا بھی بہت وہ ہے ایک ساتھ زیادہ پلانٹ لگایا تو زیادہ بہتر ہوگا مہت پر چیز ہے حالوکہ آپ کو لگتا ہے کہ جس بات کا ذکر سجنہ حضب کہہ رہا ہے انرڈجی سیکیورٹی کو لے کے کیونکہ بھارت کی جو بڑی چنتاؤں میں سے ایک ہے اس میں یہی کساب ارجہ ضرورت ہیں کیسے پوری کی جائے اس پہ بہت بڑے ترسطر پہ کام چل رہا ہے اس دشاہ میں روس ایک بڑا بھومی کا نبھا سکتا ہے بھارت کو انرڈجی سیکیورٹی کے لے کے اگر ہم پرمان ارجہ کے لحاظے کر بات کریں وہ جو دوستی ہے وہ بھی کم سے کم رنگ لاتی نظر آ رہی ہے زمین پہ بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے پرمان ارجہ کے شیطر میں جو ہے سیول نیوکلئر ڈین جو ہے اس میں کودنکولانگ کی بات کہی اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ روس نے ہمیں پرمانو پنڈبی لیز پہ دیئے اور جیسی کی خبر آ رہی ہے کہ شاید بھارت ایک دوسری پنڈبی بھی روس سے پرمانو پنڈبی لیز پہ لے سکتا ہے اور ارجہ کے شیطر میں آئل اور گیس کا جہاں تک سوال ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ روس جو ہے دنیا میں سب سے بڑا گیس کا پروڈیوسر ہے اور جو تیل تیل کے ابھی اس کے پاس پرچور ماترہ میں بھنڈار ہیں کافی بڑا اتپادک ہے تیل اور گیس کا تو بھارتی جو نجی شیطر ہے وہ چاہے گا کہ روس کے اندر جو آئل اور گیس فیلڈز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان میں ان کو نویش کرنے کا موقع ملے اور اس شیطر میں بھی بھارت اور روس کے بیچ میں پرس پر سمبند جو ہیں اور نکٹم ہو جس سے بھارت کی جو ارجہ کی ضرورتیں ہیں وشیش کر جو ہیڈرو کاربنس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے آگے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو بھارت کی جو ارجہ سرکشہ کی جو چنتائیں ہیں وہ بھی پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائیں کیونکہ اب جس طریقے کے استھرتا کے محول مدیپورو میں دکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گا کہ مدیپورو میں جو حالات ہیں جہاں روس اب کافی سکریہ ہو چکا ہے بھارت اور روس میں ایک کانگروینس ہے ایک سیمیلیریٹی ہے کہ جہاں تک سیریا کا سوال ہے بشرال اسد کی حکومت کا ہم دونوں ہی سمرتن کرتے ہیں بھلے ہی پوری طرح سے ہم روس کے ساتھ نہ ہوں لیکن دونوں ہی سرکاریں جو ہیں بشرال اسد کی سرکار کو جو واضب حکومت سمجھتی ہیں اور اسلامک سٹیٹ اور القاعدہ جیسے کٹر وادی سنگھتنوں کے خلاف دونوں ہی دیش آپس میں اور سہیوک کر سکتے ہیں اور اس شیطر میں بھی آگے سہیوک کی کافی سمبھاونا ہے جو بہت پور بات کر رہا ہوں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے بش پوری اکتیو سمجھتیہ سے جوج رہا ہے اس میں آتنگوہ جیسے ایک سمجھتیہ بڑیت اس کو لے کر بھی امید بندی ہے کہ آخر کل جب پردھان منتری نیندر موڈی اور روس کراشت پاتی بلادی میر پوتن بیٹھیں گے تو اس مندے پر بھی وستار سے بات چیت ہوگی نہ صرف دونوں دیشوں کے آپ سے ہیتوں کو لے کے بلکہ وشوک اس طرح کے بھی کئی ایسے مہت پور بندے جو کی بہت ضروری ہیں جن پر بات کرنا لازمی شاید اسی لیے پردھان منتری نے جانے سے پہلے جو انٹرویو دیا ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دونوں دیشوں کے جو آپسی قدم ہوگے وہ وشش شانتی کے پریاسوں کے لیے بھی مہت پڑھوں گے لیکن ہم ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو اور دکھاتے اس کے بعد اس چرچہ کو جاری رکھیں گے ریپورٹ اس بات کو لے کے ہے کہ کس طریقے سے روس میں جو تمام ایسے لوگ ہیں جو ہندی بھارتی اتحاس کو لے کے جو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پر چلنا ہے ہمارے سیہوگی سنبھاتا منجیر تھاکور اس وقت ماسکو میں ہی ہے اس پردہان منتری کی یادترہ کو کبر کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی کیا کچھ نکل کے آیا اس ریپورٹ کو دیکھیں روس ایک ایسا دیش ہے جسے بھارت کے سانسکرتک سنبھندوں کی پرانی پرمپرہ جہاں پائے جاتی ہے جو روس اور بھارت کا سنبھند ہے اس کو اتحاس کے درشتی سے کہاں دیکھتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی فلموں میں دو دوست ایک دوسری کی طرف ہاتھ پسر کر اتحاس کے راستے پہ چلتے ہیں آزادی کے بعد جو بھارت کا جھکاؤ تھوڑا روس کی طرف رہا اس کو دونے دیشوں کی جو ایک نئی شروعات کے روپ میں آپ دیکھتی ہیں کس طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ دونوں سوطان تردیش اکتا کے ادھار پر اپنے بیچ اچھے سنباند دوستی اور سہیو قائم کرنے کے کام میں لگ گئے یہ سہیو اکتا اور سامانتا کے ادھار پر تھی نہ اس میں کوئی چھوٹا تھا نہ اس میں کوئی برا تھا یہاں روس میں کیا ہوا کہ پہلے زبان آئی یا پہلے تہذیب آئی یہاں پہلے زبان آئی اب دیکھیں زبان بھاشا اور سنسکرتی میرے خیال میں یہ ان کا چولی داماند کا جہاں رشتہ ہے ہم ہی نہیں سمجھتے سب جانتے ہیں بھاشا یے دل سے دل کے راہ ہے رسیہ اس کے اruktر کو پارٹسپیٹ پہموڈیز میکن اندیا چیمپین نیومی میکنوڈیز نیومی اور میکنوڈیز میکنوڈیز رہتائی یا دیو میکنوڈیز ایشیانی تکناولیی آئی آی 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 فای آی 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 کیا بانگلہ سہیتی جتا آپ نے انواد کیا اس کے علاوہ بھی بانگلہ سہیتی ہے جو روس میں ریسرچ کیا جا رہا ہو یا پڑھا جا رہا ہو یا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہو سب سے مشہور بنگالی لیکھر کعاوی اربندرنت تھکور ہے کتابوں کے انواد بار بار کیے گئے سب سے پہلی گتانجلی جو سن کلن ہے تو سن انیس سو چودہ کے بعد پانچ یا چھ انواد گتانجلی کی نکلے یہ بھاشا اور زبان ثابت کرتا ہے کہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی چاہے موسکو ہو یا لکھنو اردو اور ہندی ایک جیسی بولی آتی ہے کیا میں بین آئی پی اے سہلوو والیہ کے ساتھ منجید تھکور ڈیڈی نیوز موسکو تو بہت صحیح بات کی جو سب بہتائیں ہیں ان کی سرحدیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس پرکار کے چیزیں ہیں اسے کوئی بھی آتمسات کر سکتا ہے کوئی بھی اپنا سکتا ہے کم سے کم بھارتی ہے سب بہتائی کے لیے آسے تو یہ بات بہت صحیح ثابت ہوتی ہے سجنرح صاحب چونکہ آپ رشیہ میں رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں اگر کہا جائے تو پہلی کسی ملک نے اگر کام کرنا شروع کیا تھا اس کو سمجھنے کو لے کے اس کے دیاز کو پڑھنے کو لے کے تمام طریقے سے بہتشانتر کو لے کے وہ کام اگر کسی نے کیا تو وہ روس نے کیا تھا آج وہ تصویر ہمیں نظر آتی کہ وہاں کے جو ریشن لوگ ہیں کتنی بخوبی ہندی بول رہے ہیں بلکہ وہ نکتوں اور تمام چیزوں کے ساتھ میں بول پا رہا ہے جو شاید کئی وار ہم ہندوستانی نہیں بول پاتے تو یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی اپنا ہمیں بہت کچھ بیا کرتی ہیں بھارت کا یہ کہا جائے جو سوفٹ پاور تو یہ تو بہت ہی وہاں پر ایکٹیو ہے بہت ہی سٹرونگ ہے اور کیول اگر سوفٹ پاور ہم کہیں نہ کیول یوگا میں نہ کیول ڈانس میں نہ کیول سنگیت میں پرنتو جیسے آپ نے دیکھا انڈالوجی میں یہ والے سب جو تھے یہ بہت ہی اچھے جانے مانے وہاں کے انڈالوجسٹ ہیں جنہوں نے پوری اپنی زندگی نچھاور کر دی ہے آپ کوئی واسطہ رہا ہوگا یہ سب ہی بہت اچھے ہمارے مطر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جینیا وانینا جن سے تاتیانیا شومیان سرگی سربریانی سب ہی ان سے بہت اچھے ہماری مطر تا اب تب بھی تھی ابھی بھی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر ابھی تک ویسے ہی سکری ہیں ویسے ہی ایکٹیو ہیں پرنتو ایک چیز جو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو اب نئی پیڑی ہے ان کو بھی اپنی طرف ہمیں آکرشت کرنا پڑے گا جو وہ بھی بھارت اور روس کے سمبند کو کیونکہ جب سے سوویٹ یونین کا ڈسنٹیگریشن ہوا 1991 میں اور اتنے سارے وہ بن گئے روس اُبھر کر آ گیا تو ان کے جو تعلقات تھے پہلے تو اور دیشوں کے ساتھ اتنے تعلقات ان کے بن نہیں سکتے تھے بھارت یہ ایک دیش تھا جس کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے چاہے کلچر میں چاہے لینگویج میں چاہے لیٹریچر میں ایکیڈیمکس میں پرانتو اس کے بعد ان کا ہوا جو سبھی پشتمی دیشوں کے ساتھ بھی تو وہاں پر ان کا دھیان بہت زیادہ گیا ہے اور بھارت یہ جو ہندوستانی فلمیں ہیں سنگیت ہے وغیرہ اس میں تھوڑی روچی کم ہوئی ہے تو ہمارے لیے یہ چیلنج ہے اور میرے بیچار سے جیسے اب پردھان منتری کل ان کا ایک ملاقات بھی ہوگی تین ہزار لوگ آئیں گے بھارتی اپنڈیا کے ساتھ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو ان سب سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور اس کے بعد جو پردھان منتری کے دو اور چیزیں جو میں کہنا چاہوں گا ایک تو انڈین ڈائیسپورا کے ساتھ کنیک کرنا جو بھارت مول کے وہاں پر لوگ ہیں اور یہاں پر بھی ان کی ملاقات ہوگی ان کے ساتھ ان سے بات چیت ہوگی اور ان کو بھی زیادہ انرجائز کرنا جو کیسے وہ اپنے مول دیش کے ساتھ اچھی طرح جڑ سکیں اور دوسرا ہے ٹوریزم ٹوریزم کے اوپر بھی بہت پردھان منتری وہ دیتے ہیں زور دیتے ہیں بہت اہمیت اس کو دیتے ہیں کیونکہ اس سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بڑھتا ہے تو اسی لیے یہ سب چیزیں ہو کر اور دونوں دیشوں کے جو لوگ ہیں کیونکہ ایک چیز جو دیکھی گئی ہے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس پر آپ میرے وچار سے ضرور اگلے اس میں آئیں گے جو ایکنومک اور ٹریڈ کمرشل ہمارے جو کانٹیکٹ ہیں وہ اتنے کم ہیں اور ان کو بڑھانا چاہیے کیونکہ ہم کہتے تو ہیں جو ہماری سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے سامرک ہماری پارٹنرشپ ہے اب اس کو آگے بڑھا کر سپیشل اینڈ پریولیجڈ سٹریٹیجک پارٹنرشپ بنا گیا گیا 2010 میں ہم نے اس بات کو کوشنا کی تھی پرنتو پھر بھی ہمارا جو ٹریڈ ایکسچینج ہے وہ 10 ملین ہے پرنتو اس کا ایک کارن ہے کیونکہ دونوں دیشوں میں کیا پریورتن آیا ہے یہ دونوں دیش کے لوگ اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں تو جب وہاں کے لوگ یہاں پر زیادہ آنا شروع کریں گے اور ہمارے لوگ بھی وہاں پر جانا زیادہ شروع کریں گے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات اور زیادہ ہے تو تب ایک دوسرے کے بارے میں کیا وہاں پر پوٹینشل ہے بہتر طریقے سے ان سب چیزوں کو سمجھ پائیں گے آلوک جی آپ کو لگتا ہے ایک سوفٹ پاور جس کو کہا جا رہا ہے اس کو بہت لمبے سمجھ تک کم کر کے آکا گیا لیکن پردھان منتری موڈی کے آنے کے بعد میں اس طاقت کی جو سچائی ہے وہ کم سے کم سامنے آئی ہے جس بات کس جنہا صاحب بھی کر رہا ہے کہ آخر کس پرکار سے انرجائز کرنا ہے لوگوں کو تو کم سے کم جو کلچرل ٹائز ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس والی جو بات ہے ان سب چیزوں پر پردھان منتری موڈی کا اپنا ایک الگ ان کا کہہ سکتے کی مہارت ہے کم سے کم ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ ملے گا ٹریٹ کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے بھی بلکل پردھان منتری موڈی نے اپنی ایک جو نئی شیلی نکالی ہے ڈائریکٹ پیپل کو ایڈریس کرنے کی ان دیشوں میں اپنے بھارتی ڈائیسپورا کو یہ کافی سفل نیتی رہی ہے اگر آپ دیکھیں جس بھی راشٹ میں پردھان منتری موڈی گئے ہیں وہاں انہوں نے انڈیان ڈائیسپورا کو اس راشٹ کے یوکوں کو جہاں تک سنبھاؤ ہو سکا ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اور ماسکو میں بھی انڈیان ڈائیسپورا کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک سوال روس کا ہے بھارتی فلموں کا ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے روس کی جنریشنز ایسی گروہ ہوئی ہیں جو بھارتی فلموں کی کافی دیوانی رہی ہیں راج کپور صاحب کا نام خاص طور سے لیا جاتا ہے راج کپور صاحب کا نام آج بھی بہت آدھر سے لیا جاتا ہے بہت پریم سے لیا جاتا ہے تو اس جو ہماری جو وراثت ہے اس کو ہم نے بھنانے کی چیشٹہ نہیں کی یہ جو سوفٹ پاور تھے دوسرا ایک جہاں تک سوال آرتھک رشتوں کا ہے سوویت سنگ کے ویگٹن کے بعد جو روپی ریبل ٹریڈ تھا جو جس کے اندر بھارت اور سوویت سنگ کے بیچ ویپار ہوتا تھا جس کے اندر بھارت سے کنزیومر گوڈز جو تھے ادھکتر سوویت سنگ میں جاتے تھے وہ پوری طرح سے ڈیریل ہو گیا کیونکہ ایک آرٹیفیشلی سٹیبلش پرائیس میکنیزم کے اوپر یہ ٹریڈ ہوتا تھا تو اس کے بعد سے جو ہے ہمارا ویپار جو ہے پرس پر ویپار جو ہے کافی حد تک سٹیگنیٹ کرتا رہا ہے اب یہ ویچار ویقت کیے جا رہے ہیں کہ اگلے دس سال میں یہ جو ویپار ہے دس بلین ڈالر سے تین گناہ بڑھا کے تیس بلین ڈالر کیا جائے گا اور کافی سمبابنہ جیسے میں نے کہا بھارت جو ہے روس سے رکشہ اتپادک آیات کرتا ہے ساتھی چائے وغیرہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم روس کو نریاد بھی کرتے ہیں تو اب جو ہے میرے خیال سے جہاں ہم روسی کمپنیوں کو اور ٹیکنیکل ٹیکنالوجی فرمز کو بھارت میں نیویش کا موقع دے رہے ہیں رکشہ شیطر میں وہیں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ بھارتی جو کمپنیاں ہیں وشیشکر نیجی شیطر کی وہ روس میں نیویش کریں اور اس میں کارے کریں روس کے اندر ایک اور جو سمسیہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیبر کی کمی شارٹیج رہی ہے کافی سمیسے کیونکہ جو ڈیموگرافکس جو ہے وہ ایک ڈیموگرافک کرنچ جو ہے روس میں اکیانوے کے بعد دیکھا گیا جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ایک کرنچ تھا جس کے قارن جو ہے منوفیکچرنگ کے لیے جو لیبر کی جو آسان جو اپلبدتہ تھی وہ نہیں تھی اور اس کے قارن کافی ماترہ میں چینی نسل کے لوگ جو ہیں چین سے روس میں گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دشاہ میں بھی کچھ وچار کیا جائے کہ اگر بھارتی نیجی شیطر کی کمپنیاں جائیں تو ہو سکتا ہے شاید کچھ بھارتی مجدور بھی وہاں جا سکیں اور کچھ کارے کر سکیں اور روس کی حالان کئی جانکار اس بات تو کہتے ہیں کہ جین نے سوچی سمجھی رڑنیت کے تحت بھی اس پرکار کی تمام کوششیں کی ہیں جس کا شاید ذکرہ جواب کرنا کہ ان کی جن سنکھیا وہاں پہ کافی بڑھتی سی نظر آ رہی سجنہاں سے آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ دونوں دیشوں نے بھارت اور روس نے 2010 میں سپیشل اور پریولیج اسٹرڈجیک پارٹنرشپ کی شروعات کی تو کہا تھا کہ سمبندوں کو کئی اوچھے اس طرح پر لے جانا ہے میں کچھ آنگلے دیکھ رہا تھا تو روس میں بھارتی نویش لگ بک سات بلین یویس ڈالر کا جبکہ روس کا بھارت میں جو نویش ہے وہ لگ بک محض تین بلین ڈالر کے آس پاس ہے یہ اپنے آپ میں کیا چیز بتاتا ہے کیونکہ اگر رشیان انویسٹمنٹ کے لیے سے دیکھا جائے تو کافی کم ہے بھارتی انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو یہ ایسا کیوں ہے اور اس کو کیسے اولٹ کر سکتے ہیں یا کیسے اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں کچھ کور سیکٹر آپ کی سمجھ میں دیکھیں میرے ویچار سے اولٹ کرنے کی تو کوئی آوشکتہ نہیں ہے جو آوشکتہ ہے ان دونوں کو آگے بڑھانے کی یہ زیادہ سے بات دونوں میں زیادہ بڑھے دونوں میں زیادہ بڑھے اور ہمارا وہاں پر نویش اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر اوئل اور گیس سیکٹر میں اب جو ساخھالین ہے اس میں ہم نے قریب ایک بلین ڈالر سے زیادہ نویش کیا ہے پچھلے سال ایک اور روزنیفٹ کا ہے سیکنڈ لارجسٹ ان کی جو آئل فیلڈ ہے اس میں بھی سوہ بلین ڈالر سے زیادہ کیا ہے تیسرا ہے تومسک میں امپیریل انرجی کے نام سے ایک اور انرجی آئل فیلڈ ہے وہاں پر بھی ہم نے نویش کیا ہے تو وہاں پر جو بھی انرجی میں ہے ہائیڈرو کاربنز میں ہے وہاں پر ہمارا نویش ہے اسی لئے ہمارا یہ سات بلین ڈالر دکھتا ہے پرنتو پھر بھی جیسے آپ نے کہا یہ سپیشل اور پریولیس سٹریجک پارٹنرشپ کے تحت یہ جو دونوں ہے سات بلین اور تین بلین بہت کم ہے اس کو بہت زیادہ اور آگے ہونا چاہیے اور میرے بیچار سے اس میں بہت دو تین چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو جہاں کہا گیا روپی روبل ٹریڈ اس کے بارے میں دوبارہ سے اس میں بات ہو رہی ہے جو روپی روبل ٹریڈ میں ہم وہ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دوی پکشیے ٹریڈ کو وانیج جے کو اس کو اور زیادہ بڑاوہ ملے گا دوسرا ہے ایک جس کو کہتے ہیں یوریشن اکنومک یونین یہ ہے روس کزاکستان اور بیلاروس اس نے شروع کیا تھا دوہزار دس میں اس کے بعد کرگستان اور آرمینیا بھی جڑ گئے تو جب دوہزار گیارہ میں پردھان منطری ڈاکٹر منمون سنگھ وہاں گئے تھے استانہ میں کزاکستان میں تو ان کو یہ ایک صلاح دی گئی تھی ایک پروپوزل دیا گیا تھا جو آپ بھی بھارت بھی اس کا میمبر بنے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا پرنتو اب اس جون میں ایک یہ سٹیڈی ہوئی ہے اور غوالی سٹیڈی پردھان منطری راشپتی کے ساتھ راشپتی پوتن کے ساتھ کل اس کو سانجا کرنے والے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی عرون شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ موسکو سے موجود ہیں جو کہ پردھان منطری کے ساتھ ہی اس دورے پہ گئے ہوئے اس کو ریپورٹ کرنے کے لئے عرون اگر بات کی جائے تو محض کچھ منٹ کا ہی وقت بچا ہوگا جب پردھان منطری نہیندر موڈی اور راشپتی بلادی میر پوتن کی ملاقات ہوگی جو بلکل صحیح کاری پردھان منطری روان ہو چکے ہیں اور لائے پہنچنے والے ہیں جب راشپتی پوتن کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک طرح سے کانورزیشن کافی موڈوں پر ہونے والی ہیں جس میں جو ہمیں سمجھنے سپردھان پتا چل رہا ہے جو بھارت ہے اس موڈے کو بھی آتا ہوتا ہے پہلے سبحان شنرے بوست جو بیگ آتا ہے جو بات چل رہی ہے اس موڈے کو سکھا جا پتا ہے لیکن جو موٹے پتال پتال سے دیکھا جائے جو کمام چلچہ جو آج ہونے والی ہے جو کسے ایمپورمنٹ ڈاکس کیا سکتے ہیں وہ تینیلی آرکھن کے جو ترید سے اس کو بلھانے کے لیے ہوگی کیونکہ سالے نو مینین ڈالر کے آس پاس کا ٹریٹ رہا ہے بانگواردین چھوٹے جیس کے شات میں بھی جو بھارت کا ٹریٹ ہے لیکن سالے پانچ ڈالر کے آس پاس کا ہے تو اس ٹریٹ اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے ہر پوریم وزٹ کے آرین ایک نیک ایک ایک اپنے ایک اپنے ایک اپنے اپنے خاصے پر رہتی ہے جو ہمیں سوچھوٹ سپاتے چل پا رہا ہے کہ لگبک دس اگریمنٹ اور دس کے دس اگریمنٹ دیفنس اور نیوکلیر ان دو چیزوں پر فوکس کرنے ماانے ہیں بھارت کا فوکس ہے کہ وہ لگبک سبتار پرسنٹ انڈینیزیشن کرنا جاتا ہے دیفنس پورک کا دو ہزار سبتار اگریمنٹ تیس پرسنٹ جو دیفنس جو پی ایسیوز تیس پرسنٹ مینیسیکچر کرتا ہے دیفنس کے جو ایکیپنٹس بغیرے ہوتے ہیں بھارت کے لگاتار فوکس اسی بار پر ہے کہ کسی سے دیفنس مینیسیکچرنگ کو بناوا دیا جاتا ہے اور دیفنس کے ڈیفنس کے شیطر کے اندر جب ساؤچ کو یا جب تین پسنٹ تر دیفنس کے دیفنس کے فوکس کرتا ہے بھارت جاتا دیفنس 0.8 پسنٹ تر کرتا ہے تو بھارت کو اس طرح درگار ہے کہ دیفنس کے ڈیفنس کے شیطر میں بھارت کے لگتر ہے تو رشیا ٹھیکنولوژی کو ٹھیکنس فر کرے بھارت کے اندر جو کہ سب سے بڑی بارت نکل کر کیا ہے اور یہی ایکسپیکٹر ہے کہ رشیا ٹھیکنولوژی کو ٹھیکنس فر کرے گا بھارت کے اندر آپ کو پتہ وہ کیسے لگت پس پہ پیتیس سے چالے جو بڑے تیوز ہیں ڈیفنس شیطرے میں جیسے شکلے لگت ہو گیا سوکتے ہیں ان کو سلجائے جا سکے اس طرح دیفنس کی دیس کو دمیسیلی امری دما پہنے جا سکے ان کما مجھوں پر باتکیت ہو سکتی ہے امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ پہی آتے ہیں یہ آپ کو بتا ہے کہ بوسو کام آوز 226 ہیلیکاپٹر ہے او میسے جارے کہ اس کے لئے دیس بوٹیم نظر آئے گی کہ جو چیتا کو چیتا کو ریپلیس کرے گا اس کی شانتا ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر سے ہوتے ہیں جو ریپلیس کرے ہیں این بھومی کا نباتے ہیں یہ سب کی نگاہیں بھارت اور روز کی نئی سب کی نگاہیں بھونکی جو S-400 Triumph Air Defense System ہے جن کی رینج بتائی گا لگوان چار سو کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور لگوان ایک بار لانچ ہونے کے بعد لگوان چھتی سیاہ پر تاریش کھوڑا پتا ہے تو یہ جو S-400 Triumph Air Defense System ہے اس کے لئے پوری دنیا بار کی نظریں ہوں گی ایسا کہ اسے دیفنس سسٹم جو رشیہ اتر پر آئیت اکلاف حملے کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے اور ان دیفنس ڈیلز کے اوپر بھی کہنا کہ ان دیفنس ایکٹیپنٹس کے اوپر بھی کہنا کہ اگریمنٹس ہوتے ہو نظر آئیں گے تو موٹی طور پر دیکھا کہ دیفنس اور نیوکلیر یہ دو کہنا کہیں کینگر بندو رہیں گے جس کے اوپر جو اگریمنٹس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے جس طرح سے اس کو کہنا کہ یہ پارٹنے کی بات ہوتی اور دیفنس کو اور نیوکلیر جو میں آپ کو بتائے اس کے پورٹر سے فوکس رہے گا پھارت کا ارون جو آپ بات کہہ رہے ہیں موٹے طور پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پرکار کے لکش طے کیے گئے تھے کہ صاحب آنے والے سامنے میں 30 بلین ڈالر کے براور ہم آپ سے جو ویہاپارک نویش ہے وہ ایک دوسرے کیا کر کے رہیں گے کم سے کم اس کی اب زمین تیار ہو گئی ہے اور جس پرکار کی آپ بات کا ذکر کر رہے ہیں کم سے کم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے کل پرسوں میں اس پرکار کی چیزیں بھی نظر آئیں گی کہ آخر وہ نویش جو ہے وہ جو ویہاپارک بڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ کہاں کہاں ہونے جا رہے ہیں تو محض ستحی یا ہوای بات ہے نہیں بلکہ زمین پہ کیا ہو سکتا اس بات کی پختہ طریقے سے کل تصدیق کی جائے گی بلکل آرہی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ پردھان منفی کا دورہ ہے دونوں دیشیوں کے لئے ویندر سیچوشن ہے دیکھیں رشیہ لگانتھار پیچے تین میں نرمی آرہی ہے اس کی وجہ سے جوند رہا ہے ساتھے تو ویہر سن سینکشن لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کہیں کہ اس کے مارکٹ پہ اپنے پڑھ رہا ہے پوری دنیا مانتا ہے کہ بھارت ایک بہت 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 کنزمشن سٹوری ہے اگر آپ کو کنزمشن سٹوری کو فردارع صلیہ علیکี کی کہ پیدھت ایک تین میں ٹرہ پہ بھردار رضی ساتھ پہ بہت بہت نینے بہت بہت بہنا جوچ پتی لیے ڈی بھن دو بھارت کو نئی تکنولوشی ملے گی ڈیپنس اور نیپیر یا پھر ہائیڈرو کارپن شیطر کے اندر ساتھ اس ساتھ جو میکن انڈیا جو سرکار کا جو بہت بڑا کیمپین چل رہا ہے اس میں رشیہ نے ساہم سور پر کہا ہے کارسو پر ریڈمیر پورٹین جو کہ راشتر پر جن ساہم سور پر کہا ہے جو میکنی لیا کیمپین ہے بھارت کا تو دونوں نیشوں کے لیے وین وین سیچویشن ملی بات ہے رشیہ بھی اس ویڈک کا پورا فائدہ ہوتا ہے گا کہ بھارت کو ایک نئے باندار کے طور پر کسی سے ایکسپلور کر سکیں ساتھ جب بھارت کو بھی کئی معنیوں میں اس کیس کا فائدہ ہوتا ہے آرون کتنا اور وقت امیت کر سکتے ہیں آپ سے کتنی دیرواد ملاقات ہوگی دونوں نیتاؤں کے بیچ میں ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ بلد بلد شروع ہو چکا یہاں سے انپارمنل کانوریشن یہ شروعات ہو گئی ہے حالانکہ یہ رسکرٹ پر کامرہ یا لائی ویڈیوز ہوں پر اللہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلد میر پتین جو راستواتی اور بردار منتری کے بیچ میں کانوریشن لگ بلد شروع ہو چکی ہے وہ اندر چاہ چکے ہیں اور یہاں پر رسکرٹ پر میڈیا ہے لیکن میڈیا کو بلکل بھی اللہ نہیں کیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے جو شروعاتی تو پر میڈیا کو اللہ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ جو بیٹھا کرنے کی شروع ہو چکے ہیں کریملیل کے اندر تو سائر ایسی بات ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا اگر میں سہرانچ میں آپ کو بتا سکوں شباز چند بوس کی جو فائل سے وہ جو دل کلاسیفکشن کرنے کی بات ہے وہ مرد برکل آ سکتا ہے دونوں کی وارتہ کی دوران پر ساتھ آرکھی موڈجے پر دونوں دیش ستھل سے ایک دوسرے کا فائلہ اٹھا سکیں یہ مردیوں پر خاص کر کے باتشیت ہوگی اور جیسا کہ ہمیں سوتر میں بتا رہے کے لئے دس کے آس پر اگریمنٹ سائن ہو سکتے ہیں بھارت اور روس کے بیچ میں اس پر خاص فوکس ڈیفینس پر لے گا اور نیوٹر کا نیوٹر اس لیے بھارت کے کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بھارت اس بات پر فوکس کر رہا ہے کہ اگل پاس سال کے اندر جو ابھی حال کی کیپیسٹی لگ بھارت سالے پانچ ہزار میگا اور کی ہے بھارت جیسے 21 رییکٹر شامل ہے اس کو کسید دس ازار میگران سے کلیا ہے بھی جائے جاتا ہے تو ان دمام چیزوں پر کئی سارے باتیں ہوں گی کئی سارے موتیں لیں گے ایک ایسے انکارمال کونیوزیشن آج کا کہہ سکتے ہیں لیکن کافی پکسا بات ہوں گی یہاں پر لگ رہا ہے اپ ڈیٹس لیں گے عالو گنسل جی آپ کو لگتا ہے کہ جس بات کا ذکر ہمارے سے ہو گی اور ان شرمہ جو کی موسکو میں ہی موجود ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ سبحاند بوز صاحب کی جو فائلز کا ڈی کلاسیفیکشن کی جو بات کی جاری لب میں سمیسے ایک طریقے سے کیونکہ وہ بھاوناکبک مددہ ہے بھارت کے لیحاظ سے کم سے کم اس پہ اگر اشیاء سہمتی دکھاتا ہے تو کچھ اور چیزیں کم سے پبلک ڈومینڈ میں آئیں گے دیکھیں میرا ویکتگت روپ سے یہ ماننا ہے کہ یہ جو فائلیں ابھی جو پردہ پڑا رہا ہے اور پچھلے قریب سات دشکوں سے قریب قریب پڑا رہا ہے تو کچھ تو قارن ہوگا تو یا تو ایسا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دونوں ہی سرکاریں نہیں چاہتی کہ پبلک میں آئیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے کہ ایک پبلک پرسیپشن جو ایک کسی کے بارے میں ہو ایک بڑا ہی اونچا اور نتا جی کو ہم بہت ہی آدر کے ساتھ اس دیش میں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس پر کچھ ایسپرشنز ہو پر دیکھا جاتا ہے آگے کیا ہوتا ہے اس پر آگے تو یہ پردھان منتری کوشش کریں گے اور اس کے آگے دیکھتے ہیں جو اس پر ہوگا اس پر کہنا اس وقت میرے خیال سے پریویچیور ہوگا کیونکہ نہ تو یہ ابھی تک ایجنڈے میں کچھ آیا ہے جو اگر اس کے بعد ہوگا تو جو یہ گتھی ہے اس پر شاید رہس جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے کچھ چیزیں تصویر صاف ہوتی نظر آسد جہاں سار سے آپ کو لگتا ہے کہ پردھان منتری نائندر موڈی جب سے وہ پردھان منتری بنے اس کے بعد سے انہوں نے ورلڈ فورم پر ایک اپنی ایک ایمیش کو ورلڈ لیڈر کی طریقے سے امرج ہو کے لی ایک طریقے سے نکل کے آئے ایک بہارتی پردھان منتری اور ایک ایسا بہارتی پردھان منتری جو ورلڈ لیڈر کے طور پر نکل کے آئے وہ جب رشیہ کے راشت پتی کے ساتھ میں بیٹھے کا ہاتھ ملائیں گے باتیں کریں گے اپنی بات رکھیں گے کہ صاحب ہماری یہ بات ہے آپ چلیے اپنی بات رکھیں لیکن ہم بھی اپنی کہتے ہیں تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ڈپلومیٹک لیول کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اس سب چیزوں میں آپ رہیں آپ کو لگتا کہ کیا کچھ انتر پڑھتا ہے ان ساری چیزوں کا دیکھیں جو کیول روس کے ساتھ ہی نہیں پرنتو کسی بھی دیش کے ساتھ اب بھارت جو بات کرتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس پر رہتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں جب یہ پردھان منطری جاپان کے شنزو آبے آئے یہاں پر تو اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی ٹپڑی لکھی گئی چین کے اخبار میں اوفیشل نیوز پیپر جو ہے اوفیشل ماؤت پیس ہے گلوبل ٹائمز ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو بھارت کیا کر رہا ہے بھارت کس طرف جا رہا ہے اور روس کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے کیونکہ روس کے آپ دیکھیں ان کے اوپر سانکشنز ہیں یوکرین یا کرائمیا کے وجہ سے ان کی اکانومی اتنی خراب ہو گئی سانکشنز کی وجہ سے اور آئل پرائیسز گیارہ سال کے سب سے کم ہو گئے ہیں اس سے بھی ان کے اکانومی خراب ہو گئی اب وہ جو ان کے ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے سریعہ میں جو وہ آپریشنز کر رہے ہیں یعنی کی روس کی حالت خراب ہے اور کیونکہ وہ پشچم کے دیشوں کے ساتھ تو اس کے تعلقات اور اس کے رشتے اتنے اچھے نہیں ہیں تو یقینا پوری دنیا بھر دیکھ رہی ہے اور جب بھارت کہے گا میرے ویچار سے جیسے انہوں نے کہا آپ کے سمادہ تانے وہاں پر آج جو ملاقات ہو رہی ہے جو آٹھ بجے وہاں کے اور ہمارے ساڑھے دس بجے کے سمیسے جو ملاقات اور جو بھوجن وہ دے رہے ہیں پرائیویٹ ڈینر ان کے لیے دے رہے ہیں میرے خیال سے یہ سب سے ہی مہتوپور ہیں کیونکہ سب سے شروع میں جب میں نے کہا تھا جو پردھان منتری مہدی نے ہر ایک ورلڈ لیڈر کے ساتھ چاہے وہ براک امامہ ہو چاہے وہ شنزو آبے ہو چاہے وہ آنگلہ مرکل ہو چاہے وہ فرانس آر اولانڈ ہو سب کے ساتھ ایک اپنا پرسنل ریپو ایک اپنی کیمسٹری بنائی ہے اور میرے ویچار سے ابھی ٹھیک ہے ان کی ملاقات تو ہو چکی ہے راشپتی پوتن کے ساتھ پرنتو ایسا موقع کبھی نہیں ملا ہے جبکہ دونوں نیتہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سمیں ویتید کر سکیں ایک الگ سے ہاں ہاں پچھلے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا جب راشپتی پوتن یہاں پر آئے دلی آئے تھے جی ان کو تین دن رہنا تھا وہ تئیس گھنٹے میں ہی چلے گئے کیونکہ وہ اکرین کے بجے سے ان کو جانا پڑا اور بھی ان کی جو ملاقات ہوئی وہ گلوبل ایشیوز میں گلوبل ملٹی لیٹرل میٹنگز میں ہوئی تو وہاں پر تو کچھ سمیں ملتا نہیں ہے تو یہ والا ایک جو سمیں ہے آج کی جو ملاقات ہے کل کی جو ملاقات ہے میرے بیچار سے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور جو بھی آپ نے یہ بتایا ہے نیوکلر انرجی ہوگا ہائیڈرو کاربنز ہوگا ڈیفنس ہوگا اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اس کے علاوہ افغانستان کے اوپر افغانستان میں کیسے شانتی کی جائے کیونکہ وہ روس کے لیے بھی اتنا چنتہ کا بیشہ ہے اتنا ہی بھارت کے لیے ہے اور اس کو آگے کیسے لے جائے جائے کیونکہ نہ تو روس اس میں کچھ اس کا کانٹریبیوشن ہے نہ بھارت کا ہے کیبل پاکستان نے کہا ہے جو ہم طالبان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے امریکہ ہے اور چین ہے تو اسی لیے بھارت اور روس جن کا اتنا انٹریسٹ ہے وہاں پر اور ان کے جتنے سٹیکس ہیں تو وہ کیسے اس میں انوال ہو سکتے ہیں اور دونوں مل کر کیا کر سکتے ہیں جو وہاں پر شانتی استابعت ہو اور وہاں پر اور آگے وکاس ہو جی علوہ جی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ایک ساجہ سمسیہ کے طور پر بھارت اور روس کے طور پر ہیں اگر وش اس طرح پر دیکھا جا جائے ہم آتنگ بات کی بات کر سکتے ہیں یا بات کی جائے ساجہ سمسیہوں کے سادہ طریقے سے ندان کیلئے کیا ہے ایسے کون سے بہت سے مہت پونڈ وشہ ہیں جس کو لے کر بھی وائلیٹرلز کے علاوہ آنے چیزوں پر بات ہو سکتی ہے اگر ہم ویشوک پردرش کو نظر میں رکھیں تو ویشوک پردرش میں سب سے بڑی جو آج سمسیہ ہے وہ آتنگ بات کی ہے اور بھارت اور روس کے جو وچار ہیں ویشوک آتنگ باتی سنگٹنوں کے بارے میں قریب قریب ایکمت ہے اور روس نے ایک کافی بڑا قدم لٹھایا ہے جس میں کہ اس نے ان شیطروں میں جا کر ان آتنگ باتی سنگٹنوں کو کچلنے کے لیے ایک بڑا اٹھایا ہے اور بھارت روس کے جو یہ قدم ہے اس سے کافی کچھ سیکھ سکتا ہے کیونکہ آج یہ جو ویشوک آتنگ بات کا خطرہ ہے یہ بھارت کے اوپر بھی منڈر آ رہا ہے تو جو ڈی ریڈیکلائیزیشن کا جو پروسس ہے کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اس میں دونوں راشتر ایک دوسرے سے صحیح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی حد تک ایک وچاردھارہ کی لڑائی ہے اور اس کے لیے ایک کاؤنٹر وچاردھارہ تیار کرنے کی آورش رکھتا ہے اور اس میں دونوں راشتر ایک دوسرے سے کافی حد تک صحیح کر سکتے ہیں اور یہ جو ویشوک کٹرپنت جو ایک بہت دیچھن روک کی طرح اس وشو کو گرست کرتا جا رہا ہے اس سے لڑنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک سوال آرثک سمسیاؤں کی ہے دونوں روس آرثک مندی سے گزر رہا ہے اور اس میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں جہاں تک ہے اور ایک ملٹی پولر ورلڈ کے ستھاپنا کے لیے روس اور بھارت میں دونوں اس کی طرف ایک یوگدان کر سکتے ہیں روس نے بھارت کی سرکشہ پریشت کی سدستہ کا ہمیشہ انمودن کیا ہے تو روس اور بھارت دونوں ہی چاہتے ہیں کہ یہ ویشو جو ہے ایک ملٹی پولر ویشو یہاں پہ کسی ایک راشتر کی سرو بھومتہ نہ ہو جی اور ایک ملٹی پولر حالوکشی نے جو بات یو این میں سدستہ کو لے کے کہا میں وہی سوال آپ تک لے کے آؤں گا سجان صاحب کیونکہ جب یہ پرس بریفنگ چل لیتی امی اے کی جب پدھان منتر کی دورے سے پہلے تو اس بات کو صاف طور پہ کہا گیا ویدیش منترالک طور سے کوئی ایسی وجہ نہیں جان پڑتے کہ روس بھارت کی اس تائیس ادستہ کی مخالفت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بھروسہ بھارت کا اس دوستی پہ لمبے سمیسے ہے اور رہا ہے کہ آنے والے سمیم جب ریفارمز کی بات آئے گی تو بھارت کی جو بھی صحیح باتیں ہیں اس کے لیے روس اس کے ساتھ کھلا نظر آئے گا میں تو یہ کہوں گا جو مخالفت نہیں کرے گا پر انتو ایکٹیولی سپورٹ کرے گا اور ہمیشہ ایکٹیو سپورٹ ہم کو ملا ہے اگر آپ دیکھیں اس میں بھی جو جب شہنگائی کوپریشن اورگنائزیشن کا اس کی جو ممبرشپ تھی جب ابھی جولائی میں اس کی شکھر وارتہ ہوئی تھی وہاں پر اوفا میں روس میں تو تب بھی پچھلے کتنے سالوں سے روس ہماری وہاں کی ممبرشپ کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور بھی جو تھے چاہے آپ دیکھے گا جب یہ سیویلین نیوکلو کوپریشن ڈیل ہے یا پھر این ایس جی ایم ٹی سی آر جو بھی چار وہ ارینجمنٹس ہیں ان کے لئے بھی روس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اس میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں جو اس میں کوئی کوئی انتر آئے گا اور روس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارے ہمارے اس ممبرشپ کو آگے سپورٹ کرتا رہے گا کئی کئی اور ایسے فورم بھی ہیں چاہے یون میں ریفارمز کی بات ہو وڈی اے کے مددے ہو تمام ایسے فورمز رہتے ہیں جہاں پہ بھارت کئی پرکار کے ریفارمز کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں امید کر سکتے ہیں کہ بھارت کو ایک بہتر مضبوط صحیح و کم سے کم روس سے اس کی ان باتوں کو ملے گا جی بلکل ملے گا بلکل ملے گا اور روس اور بھارت کے جو ویوز ہیں انٹرنیشنل ایشوز پر وہ کافی ملتے جلتے ہیں اور جہاں پر جو آج کل سب سے بڑے مددے ہیں ان کے اوپر تو سب سے ملتے ہیں پر اگر آپ مجھے اجازت دے ایک جو ہم بات کر رہے تھے پہلے اپنے جو بیلائٹرل ٹریڈ کو بڑھانے کی تو اس میں ایک چیز ہے جب روس کے اوپردھان منتری یہاں پر آئے تھے پشلے سفتہ دمیٹری روگوزن تو انہوں نے یہ کہا تھا جو کیونکہ ٹرکی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے بہت ہی سٹریس فول ہے ٹینشن ہے تو ترکی کی جو بہت سارے ٹریڈرز ہیں بہت سارے بزنس ہیں انٹرپرائزز ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہیں اور یورپ کے بھی کیونکہ وہ سینکشن وغیرہ کی وجہ سے یورپ کے بہت سارے بزنس وہاں سے نکل گئے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے بھارتی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو وہاں پر ایک وہ پرویش کر سکتے ہیں اور اپنا وہاں پر جو ویاپار ہے اس کو اچھی طرح بڑا سکتے ہیں آپ کچھ ایسے کچھ سیکٹرز فی ایڈنٹی فائی بدا سکتے ہیں کم سے کم ان چیزوں ان شطروں میں بہتر آپ گنجائش بندی کم سے کم بھارتی نویشکوں کے لحاظ سے جی بلکل ابھی دیکھیں ٹیکسٹائلز اور ٹی اور کافی اور اگریکالچر پروڈکٹس یہ سب تو جا رہے ہیں فارماسوٹیکلز ہے اس میں آپ جوائنٹ وینچر بڑا اچھ طرح کیسے کر سکتے ہیں کٹ فلاورز ہے ڈیری پروڈکٹس ہے تو ایسے بہت سارے وہ سیکٹرز ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ بڑی بڑی جو بھارتی کمپنی ہیں کارپوریٹس ہیں چاہے وہ ٹاٹا کے ہوں چاہے ریلائنس کے ہوں چاہے رویا گروپ ہو یا کلیانی بھارت پورج کے یہ بڑی بڑی کمپنیز کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ پہلی مرتبہ پردھان منطری کے ساتھ کسی ایسے ویشوک دورے پر گئے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پر وہ میٹنگ بھی ہوگی اور ان کو وہ ایڈریس بھی کریں گے راشپتی پوتین بھی تو میرے وچار سے جو پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ایکٹیولی انوالو کرنا اپنے اس دوی پکشیر رشتوں میں ان کو آگے بڑھانے جانے کے لیے کیونکہ ان کے ساتھ تو ہمارے ٹریڈ اور کامرس میں ایکنومکس میں کافی کمی ہے تو یہ والے پرائیویٹ سیکٹر گئے ہیں یہ بھی اچھا اس کے ساتھ وہ ہوگا ایک آخری چیز جو میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا جب ہم ہائیڈرو کاربنز کا ہم بات کر رہے تھے کیونکہ روس کے پاس آرکٹک شیلف میں آرکٹک ریجن جو ہے وہاں پر اس کے پاس بہت ہی ایریا ہے وہاں پر اگر ہم ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچر کر کے ہائیڈرو کاربنز کا وہاں پر پروسپیکٹنگ کر سکتے ہیں مائننگ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے اچھا رہے گا اور وہ روس کے لیے بہت اچھا رہے گا یہ ایک چیز کر سکتے ہیں حالو جی ایک آخری کمنٹ آپ سے چاہیں گے کہ اگر اس پورے دورے کی جو کی اب شروع ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے سے کچھ بہت امید لگا پانا والا مشکل یہ بات ہے لیکن پھر بھی دونوں دیشوں کے سمبندوں میں کس پرکار کی نیرنائی بھومی کا ہے پردھان منتری کی یہ جو یاترہ ہے ان شکھوں اور سندےہوں کو دور کر دے گی اور بھارت اور روس کے بیچ جو پارمپرک پرگاڑ سمبند رہے ہیں ان کو اور زیادہ صدرڑ کرے گی اور جو ویاپار کی جیسے بات کی اشوک سجنہار صاحب نے فارمیسوٹیکل اور ان سب چھیتروں میں میرے کو لگتا ہے کہ ویاپار بڑھ سکتا ہے فارمیسوٹیکل میں کافی بڑا سکوپ ہے اس کے اوپر کافی بڑی جو چیمبر آف کومنز ہے انہوں نے کافی بڑی سٹڈی کر رکھی ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل اور ٹی وغیرہ تو جیسا کہا کہ جائی رہا ہے پت رکشہ شیطر میں جو روس کا نویش ہے اور ایک بار یہاں پہ کچھ جوائنٹ کمپنیز بننے لگے برموز کے علاوہ کچھ بڑی چیزیں تو وہ میرے خیال سے آگے چل کے کافی بڑا ایک یوگدان دے گی دونوں راشتروں کے بیچ میں جو سنبند ہیں ان کو سدڑ کرنے کی بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا مصدر چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو پتہان منطری نریند رموڈی کی جو روس کی یاترہ ہے جس کی اب شروعات ہو چکی ہے آج اور آنے والے کل کے لیہ سے بہت مہتپور یاترہ ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ خاصتہ اسے دو تین چیزوں پر سب سادہ فوکس رہے گا اس میں جو نیوکلئر سیول نیوکلئر پاور انرجی کے لیہات سے ہے اس کے علاوہ دوسرا ڈیفنس ڈیلز کو لے کے ہے تیسرا ٹریڈ کو کیسے جو تھرٹی بلین یو ایس ڈالر کا جو ایک لقش تیہ کیا گیا اس پہ آگے بڑھا جائے تو زائر سی بات ہے کہ جو تمام مہمانوں نے ہمارے کہا کہ ایک طریقے سے موقع ہے بدلے ہوئے پردش میں روس کی ضرورتوں کو بھارت کے مادہم سے پورا کرنے کا جو نہ صرف ایک طریقے سے کوشش ہوگی اس بات کی کہ آرثی چیزوں میں قدویدیوں میں ایک طریقے سے گتی آئے گی بلکہ جو اپس کی سہیوگ ہے رلنیتک روپ سے سامرک روپ سے اس کا بھی ایک بڑا اور بہترین آیام دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ویلال اس وشیش پیشکش میں اتنا ہی لیکن پردھان منتری نریندر موڈی کی روس یادرہ سے جوڑی جو تمام اور مہتمل خبریں ہیں وہ ہم لگاتار ڈیڈی نیوز کے مادہم سے آپ کو دکھاتے رہیں گے نمازکار موسیقی